امیر حمزہ ہم نے recently ان کی جانب سے یہ سننے میں آیا کہ hybrid model جو ہے اس کے وہ بہت بڑے فین نہیں ہیں اور وہ اگر ہوتے تو شاید یہ decisions نہ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ Asia Cup ایک بار پھر سے question میں آگیا امیر اچھی news یہ ہے کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی اس موقع ہے but to be honest کیونکہ Asia Cup کے لئے negotiations ہوئے اور آپ دیکھیں نا Asia Cup جب ہوگا تو نجم سیٹی صاحب was dealing the world, the ACC, the ICC, the chairman and etc. but جب وہ آئیں گے تو Zakha Ashraf ان کو welcome کر رہا ہوں گے that is look عظیب سا لگے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ناجم سیٹی کے جانے کے بعد Zakha Ashraf یا جو incoming PCB management ہے they actually decide کہ ان کے بعد option بھی کوئی نہیں ہے to be honest کہ وہ کوئی چیز کر نہیں سبتے کیونکہ already commitment ہوگی ہوئی ہے written emails جا چکی ہیں آپ اس کے اندرد دے چکی ہو آپ کے بعد کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو overturn کیسے کریں گے یا u-turn کیسے لیں گے سو بات یہ ہے کہ اس commitment کو honor کیا جائے گا despite کہ Zakha Ashraf showed his reservation on the hybrid model but ناجم سیٹی آئی چین did his best انہوں نے جتنا fight کر سکتے سے جتنے انہوں نے media war کرنی تھی جتنے انہوں نے views دینے سے جتنا انہوں نے pressure ڈانلا تھا plan A, B, C, cup سب کر کے انہوں نے جو best stuff وہ پاکستان کے لئے لیا ٹھیک ہے in ideal world آپ بھی مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ امیر غفار یہ ایک ایسا hybrid model ہوا جس کے اندر ہمیں پوری hosting rights ملے سے but ہم آخرین میں سے چار matches مر رہے ہیں but as we discussed before just to you know convey the other listener right now viewer side now وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پندرہ سال بعد Asia cup آ رہا ہے itself it shows کہ یہ ایک achievement ہے پندرہ سال بعد کچھ چیز ہو تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے دوسرا india not hosted the Asia cup since 91 وہ 91 سے host نہیں کرتے ہم نے پھر دوہ دار آٹھ میں Karachi میں کیا تھا that was actually my debut tournament as well جو میں نے cover کیا the major tournament so that is kind of very good memories we have so میرے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر میں صرف یہ کہہ سبتا ہوں کہ جو best تھا نجاب سیٹی صاحب نے وہ حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو best ہے وہ اب execute ہوگا وہ ہی hybrid model ہے وہ ہی سب کچھ ہے اور اسی کے تحر جنہی سے گھتے سکر سے 17 ستمبر تک Asia cup پاکستان سلنکا میں ہوگا اور وہ ہی پاکستان چار میچے سی میں فانی کرے گا بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ زکا شرف کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر وہ pcb chairman ہوتے تو کسی اور طرح tackle کرتے اس situation کو تو آپ کو اس میں کیا margin نظر آتا ہے کس طرح سے tackle کرتے اگر وہ chairman ہوتے تو کس طرح کی negotiations ہوتی ہیں hybrid model اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا just let's just discuss that میرے خیال میں تو بیس پر یہ ہو سکتا ہے جی شاہ جی شاہ سب کو فون کرتے اور بلتے دیکھیں بھائی آ جائیں ادھر مان جائیں اس کے لئے کیا کر سکتے تھے آپ because انڈیا جب آنا نہیں چاہ رہا تو آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں وہ چیز کر سکتے ہیں جو آپ پہ کنٹرول میں but you can't not control the thing which is not in your hand india is not coming to پاکستان کرکٹنگ بن ہوتا تو شاید ڈوبی کی جا سکتی but everyone knows مجھے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان میں کیا تقریبی کروں کہ ہمارا کیا ماضی ہے ہماری کیا ریویلری ہے ہمارے کیا پولیٹیکل جو ہے نا وہ کمپلیکس سیٹیشن ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا یا تو پر جو انہوں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے وہ شاید کنسٹرکٹیو نہیں ہے نہیں دیکھیں اگر آپ ایک آئیڈیال ورڈ کی امیر بات کریں آئیڈیال ورڈ کی صحیح ہے پاکستان کو پورا اسیا کپ ملا تھا ہونہ ہمارے پاس صحیح تھا پاکستان گراؤن ڈویلیٹی آپ جو انگلینڈ آسٹیلیا ویسٹرڈی آپ کو یاد ہے پہلے دو ورڈ کے اندر آئیت پہلے تین ورڈ کے شاید اس کے پاس ہی ایشن باڈی جاگی تھی ہم ہم موس پاپولیٹر ہیں ہمارے بڑے آئی باوز آتے ہیں سارا کچھ ہم تا سٹینڈ کرتے ہیں تو اس پر انگلینڈ جنلیس سے بات کر رہا تھا دو دن پہلے بھارت 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 پاکستان اگر سب کچھ کہہ ستے ہیں وہ ادھر نظام سٹی اور پاکستان پی سی بھی کہے گا لہو جی ہم پندرہ سار پر ایش 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 بات ہو گئی دوسرا ایش ایش اور میمبر ز بورڈ کو پیسہ میں ملیا کیونکہ یہ ایش ایش اکھ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک بلندر نہیں ہوا اوکے اوکے بلکل جی فیر اناف اچھا جی دوسرا جو ہوت ٹاپک ہے ہمارا وہ پی سی بی چیئرمن الیکشن جو ہے ٹوئنی سی کو ری سکیجول ہو گئے ٹوئنی ایٹ سے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کافی زندہ چانسز تو زکاش صاحب کے رہی ہیں لیکن کوئی تھوڑے بہت چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ پی سی بی چیئرمن بھی سرپرائز دے دیں گے تیکھیں سرپرائز صرف دو ہی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ پرائم مریشن نے نومیلیشن کی ہے اس کے تحت بک اشیر صاحب نومیلیٹ ہوئے اور مصطفی رندے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بڑا کامپلیکس مامل ہے پی سی بھی لیگل ایکسپرٹ مجھے بتایا گیا تھا کہ مینجمن کمیٹی کیونکہ کانسٹیٹوٹ ہوئی تھی اس کو ڈیزول ہونے سے پہلے آپ کو تشکیل کرنا ایک آئینی ریکوائیمنٹ چلیں میں مانتا ہوں اس کے اندر ان پرابلم کرنے کی کوشش کی گئی آئی پرکیٹ fraternity is ڈسکسنگ آپ کو پتا ہے نا کہ دس میمبر کو گرننگ بورڈ ہے چار ریجن ہیں چار دپارٹمنٹ ہیں دو پرائیم میسٹر کے نومینیٹی لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک پی ایلیکٹ ہوتا چونکہ سب ماشاءالللہ سیلیکشن نہیں یہ سیلیکشن میں چل کیا بولو سیلیکشن بولے جو بولنے آپ لیکن یہ بڑا انترسٹنگ ہو سکتا تھا کہ اگر سیلیکشن دن سرپرائز ہو جاتا دس لوگ میں سے 6 کسی اور کو چار ملنی یہ possibility کرنے ہی کوشش کی گئی جو fraternity میں ڈسکس ہو سیلیکشن دیو سیلیکشن سیلیکشن ہو گئے سو آپ مجھے رجتا ہے کہ دکا شرب داری بات آپ کو بتا جو شک اقتصدار میں آرہا ہو سب کچھ ہو وہ پاورفل ہوتا ہے انہوں نے کروا لیا سب کچھ بٹ اگین ڈراما ان ڈراما پہلے ڈراما کے وہ جب سیٹی سب گھر چلے گئے اس کے پاس پہلے بھی ڈراما ہوا ہے جو بہت ٹیکنیکل چیز ہے جب بہت لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بہت سائے لوگ اس چلیں یہ تو کلیر ہوگی چیز اچھا ایک چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس دن بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں ہمارے گورنمنٹ کے الیکشن بھی سکیجول ہیں مزہ پلان ہو رہے کہ وہ جائیں گے یا اس جلد ہونے ہوں گے تو وہی بات پھر سے آجاتی ہے کہ ان الیکشن کا امپیکٹ چیئرمنشپ پہ آئے گا آگے ان پیوچر ون ہنڈر پرسنٹ کیونکہ آپ کی جو گورنمنٹ آئے گی اگر پیپس پاٹی گورنمنٹ آگئی امیر صاحب پھر تو زکا شرب تین سال کے لئے اگر اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی حالانگے ابھی تک یہ اتحادی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ اتحادی رہیں نہیں رہیں گے پتہ پی ٹی 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 جائے پھر پی ٹی 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 پوری اس کی ہوگی سب ڈی جن لے گا آپ اپنا ہم اپنا یہاں پر الٹ ہو گیا تھا یہاں پہ ننجم سیٹی صاحب کا دعو لگ گیا تھا وہ آگے دے جب نمیز آئی صاحب وہ بیجا گیا ہمارا بندہ تو یہاں ہونا دیئے تھا اور میں یہ بھی سیٹیشن دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی ایسا بھی ہو جائے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آجائے اور شاید وہ پیس پارٹی کے ساتھ ہوں بات اس بار آئی پیس کی پیس پارٹی جگہ نون لیگ کو مل رہے پھر بھی دکیش سکتی ہے یہ پر پر سیٹیشن ہنڈر پرسنٹ اس پاکستان کہ اس پہ کیا آگے آپ دیکھتے کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ان فیوچر کہ اٹ لیسٹ یہ جو چیئرمنشپ ہے یہ افیکٹ نہ ہو ہوا ایور اس گورنن دا کنٹری نہیں ہو سکتی ہے امیر اس کی وجہ ہے کہ آپ پیس 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 چیئرمنشپ ہی چیئرمنشپ کم بھی چیئرمنشپ ہی سکتے ہیں تو پیس خرم اپ بلکل اس دیرکٹی پروپرشنل ہے جہاں ادھر کچھ ہوا یہاں پر ہو جائے اور چونکہ کانستویشن آپ کا ایسا ہے کوئی شخص یا کوئی ایسا miracle ہو جائے جو بھی دور دور تا دکھائی نہیں دیتا بیس بچیس سال تا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی یہ سوچے ہمارا پولٹیکل یا نو لیڈر یا ہمارا یا نو کوئی کرکٹر رمیز راجہ کہ بات کرنے جی اپنے پیٹرن سے کہ دیکھیں ہو گیا ہو گیا غلط پیٹرن سی بڑ مجھے بھی اسی کتھرو آنا تھا میں آ گیا بچالا اس کو چینج کرتے ہیں لیٹس چینج کرنا نا کانسٹیوشن صرف آپ کا بہت شکریہ تا ہے کہ سو مچ کہ آپ نے مجھے لیکٹ کیا ایسا کہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جو چیز جس طرح ہو رہی ہے ویسی چلے گی بس اب میں کچھ کہنا جاتا ہے سب کچھ ایسی چلتا رہا مطلب اگر اوپر والے معاملات سٹیبل ہو جائیں گے تو ایونچولی نیچے بھی سٹیبلیٹی جو ہے میں دیکھنے میں نظر آئی چلیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے فائنل دسکشن کی طرف ہماری فائنل دسکشن جو ہے مکی آرثر کے فیوچر پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رول رہا مکی آرثر کا فور پاکستان کرکٹ ہم نے پاس میں دیکھا ہے تو اب وہ اپوائنٹ بھی ہو گئے تھے ڈیریکٹر کرکٹ اب جب چیئرمن تبدیل ہو جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اپنے فیوچر پہلے سیکیور کر لیا he doesn't left the derbyshire contract four year contract ان کے پاس ہے it's one job very good salary very good position it's already secure انہوں نے ایک second job لیگ جو ایک بونس ہوتا ہے امیر آپ اور ہم سب امپلائیز ہیں کہیں نہ کہیں اور سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے پر ایک جاگ ہو اور دوسرا کام مل لے it's a بونس سیریسلی پاکستان سوچنا جیئے تھا میں دوسرا بھی بات کر رہا تھا مکی آرثر ایک سا رائٹ سیپ انہوں نے اپنی جاپ نہیں چھوڑی ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا پاکستان ورڈ کو ضروری سوچنا جیئے تھا کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کھولا رہے ہیں جو اپنا فل ٹائم بھی نہیں دے رہا چاہے نجم سیٹی صاحب رہتے ہیں امیر میں مجھے تب بھی اس سے اتراز ہی تھا کیونکہ جو شخص پاکستان میں ہی نہیں آرہا جو ایشیا کپ میں صرف پاکستان انڈیا میک کی صبح آئے گا رات کو چلد آئے گا مجھے بتا اس کا کیا ایک 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 آپ پاور دیتے ہیں گراؤنڈ پر ان لوگ کو جو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں پر اگر آپ پاور دے رہے ہیں ایک شخص کو پہلے دوسرے شخص کے پاس پاور پر تیسرے یہ چچڑی بن جائے گی اور یہ بنی ہوئی جاتی ہے امیلیمنٹیشن بہت دور ہو جاتی ہے نا ٹیم ہارے گی تو ہم کس سے پوچھیں گے مکی آرٹا تو پوچھیں گے گرانٹ پر اگرمنٹ سے پوچھیں گے گرانٹ پر اگرمنٹ تو بوست کرتے ہیں کہ مجھے تو مکی آرٹا نے کہا تھا مکی آرٹا بولے گا اب آپ دیکھو کہ ورلڈ کپ میں تو وہ ضرور آئیں گے پر وہ پھر شاید آسٹریلیٹ ڈور میں پس ہی ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا پر میرے حیال میں نہیں تو یہ چیزیں سوچی نہیں ہوں گی پی سی بی نے یہ چیزیں سوچی نہیں ہوں گی جب وہ اپوائنٹمنٹ اس لنگی کر رہے تھے دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے میں چونکہ آئیل ٹی ٹونٹی کی قبرش کے لیے موجود تھا right after جنب سیٹی take charge of the PCV ہم نے وہاں Antiflower میں نے انٹیو کیا Tom Moody کا direct میں انٹیو کیا ایک دو اور انٹرنیشنل کوچھ اس کے پاکستان head coach position is vacant right now so are you interested اور maybe PCV can I approach you they were very clear کہ ہمیں already تین تین چارچہ سنچائز سے contract سے ہمارے we don't have time and we don't have you know so thank you so much they are not available I understand کہ آپ کو یہ problem face کرنی پڑی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے grand bread bun کو آخر میں coach بنانا ہی تھا تو wikki arthur کی ضرورت کیا ہے میرا تو یہ سوال ہے کیونکہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہیں آپ دیکھو آپ گران grand bread bun یا اس position کو بھی justify نہیں کر رہے ہو اس کو شخص بتائے گا جو وہ موجود نہیں کہ تم یہ کر لو آپ اور میں آشو کر رہے ہیں امیر آپ host ہو but اگر آپ کو کو کوئی اور بتائے گا کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں it doesn't make sense یا میں یہاں پہ analysis کر رہا ہوں but میں independent analysis نہیں کر رہا میں مجھے کوئی بتائے گا کہ تم نے کیا بولنا ہے it doesn't make any sense مجھے باتا ہے جب آپ جو وہ لوگ جو فرنٹ پر ہیں they should be you know professional enough کہ وہ hostiesوں کو handle کر رہے ہیں آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں آپ اپنے طور پر سوال کر رہے ہو آپ نے مرضی جواب دے رہا ہوں but grant bread bun کیا کریں گے جب وہ head coach ہیں ان کو director بتائے گا کہ تم یہ plan کرو اور اگر نہیں بتائے گا آگر آپ یہ بولتے ہو چلو Vicky Aarder بتائے ہیں he's independent پھر آپ کا رول کیا ہے it doesn't make any sense in my opinion the head coach لیکن ان کو دیکھیں true you're absolutely correct لیکن دیکھیں ان کا role تھوڑا سا ان کی role کی definition اس وقت تھے enhanced تھی جس میں وہ designing formulating and over seeing strategies behind Pakistan's men's team یہ overall ان کا ایک role تھا اور یہ role جو ہے وہ on ground کھڑے کے implementation کروانے سے تھوڑا سا مختلف ہے تو کیا لگتا ہے آپ کہ وہ جس چیز کے لیے ان کو rehire کیا گیا وہ یہ practice کر سکتے تھے اس چیز کو دیکھیں انبیر آپ پتہ ہے کسی نے آج تا کبھی ایسا دیریکٹر پائنٹ کیے جو ٹیم کے ساتھ ٹریول نہ کر رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا نا کر روز ایک نیا چیلنج ہے آپ ایک پچھ پہ جاتے ہو وینیو پہ آپ انگلین آسٹیلیا کا ٹیسٹ ہتم ہوا دوسرا ٹیسٹ جس وینیو پر ہے کیا نیو امیجن کہ آسٹیلیا کا دیریکٹر کئی اور ملک میں بیٹھ ہو اور وہ پلاننگ کر رہا ہو یہ ہو نہیں سکتا نا دیکھیں ایسی کون سی پلاننگ ہے جو مکی آرٹا نے وہ کرنی جو کرکٹ کرکٹ تو بڑی سادھا چیز ہے آپ جاتے آپ زلمی کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ آپ جاتے تھے ساتھ رونگ اس کو بڑا اچھا سمجھ ہوں پہ می آپ کرکٹ ڈیسیجن لینا شخص ساتھ بی سول رس بی سنی ڈیسی ہوتا نہیں دنیا میں کئی آپ دیکھٹر بنانا ہے تو آپ کسی کو بنا کر اس طرح کام کر کر رو کرنی کارنی ہے مجھے اس پر بڑا ریزرویشنز ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی دیکھیں سیلنکہ ٹور تو بلکو سر پر ہے تو پاکستان ٹین جلائی کو کراچی بھی آ جائے گی اور نو جلائی کو چلی بھی جائے گی اب لیٹس دیکھیں کہ زبکا اچھرم نے ایشیا کب کی کبیٹمنٹ تو آنر کر رہے ہیں بٹ ایشیا کب سے پہلے کیا کوچنگ سٹاف بھی تبدیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت fighting if anything opt آپ ک چاہتے ہیں ویرمائ doo اس کے لئے ایشیا کبشتہ ہیں آپ کو بہتتا ہے پاکستان کاگ 102 ملاصر مات ٹین دیکھیں گزرہ دیکھیں پھر پاکستان ایک круگتے ہیں تم死 وارکنز قو Amy's جس پھولت costly جب Kleی جو اور بمرتے ہیں ہمیں دن کرتے ہیں اور پھر ہم نے اکلاہم اس طاق کو لے آئے تو you can't rule out anything پاکستان cricket but i can't see much choices کہ جو دکا شکر کے پاس ہوں گی کہ اگر وہ ایک foreign coaches set up کو گھر بیشک کیا لائیں گے یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لئے اور یہ بہت heavily backfire بھی کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ changes ہو گئے اور پاکستان نے پرفارم ویسے ہی کیا جیسے پہلے کرنا تھا اور وہ اگر اچھا نہ ہوا تو سارا کا سارا blame بھی ان decisions پہ آ جائے گا absolutely یہ جو اتنا بھی decision ہوئے ہیں انہوں نے کام تو نہیں کیا تو بھی ہونے سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ نے foreign coaches کو بلا کے contract دے دی ہیں تو at least ان پونکہ اتنا تو ملے کہ وہ اپنے آپ کو proof کر سکیں مطلب وہ صحیح ہیں غلط ہیں جیسے بھی یہ چل سکے so it's a very tricky call to take for Dhaka Ashraf because شاید وہ بھی میکی آٹھ سے والی decision پہ satisfy نہ ہو but وہ international commitment نہیں ہے it is our own you know ہمارے گھر کا مسئلہ ہے ہمارے secret board کا own decision ہے we can change anytime cause ہوتی ہے شاید آپ کی کچھ salaries دینی پڑتی ہے کچھ ہوتا ہے but یہ ایک مشکل decision ضرور کا یہ against ہیں کہ ہمارے پاس backup کیا ہے ہمارے پاس متباتل کیا ہے alternates کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں major changes ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ major changes نہ ہو تو ہی بہتر ہے at least until world cup میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس setup کو چن لے دیں بابر اور اس team نے اس coaching setup نے نیوزینوالی سیریز بھی جیتی ہے اور team ہماری بہتر ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا disaster نہیں کر رہا we have quality of batters we have quality fastballers we have a good team to be in the conditions of india ہم ایک بہت competitive team ہیں وہاں پر so میرے خیال میں میرے خیال میں کہ آپ کو اس setup کو ضرور continue کہ نجیب تل وڑکم ضبردست ہو گیا جی thank you so much عبدالغفار صاحب for giving us your time انشاءاللہ زبارہ ملاقات ہو گی تو یہ تھا جی آج کا sports talk this is ameer hamzah signing out stay tuned on zalmi tv for more sports updates موسیقی 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 موسیقی